بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک محمود جہانگری کو ڈگری سکینل سامنے آنے کے بعد استیفہ دینے سے رکھا اب کراچی انجسٹی نے ان کی ڈگری جو ہے وہ منسوق کر دی ہے سنڈیکیٹ نے منظوری دے دی ہے تو اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے اور وہ ایک ہیرو کل سامنے آئے تھے ڈاکٹر ریاض ایمہ صاحب ڈاکٹر ریاض ایمہ صاحب کون ہے اس حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے عمران خان آکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر کا لیکن رہ رہے ہیں سب کو پتا ہے اور خیال یہ ہے کہ ان کے پیچھے جمائی منگ گولڈ سمیت گولڈ سمیت فیملی ان کے بچے اور پھر کچھ اور اسی طرح کی جو لابیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور شروع شروع میں یہ امید ہو چلی تھی کہ کیونکہ وہ بہت مضبوط لوگ ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ آکس فورڈ یورسٹی کے چانسلر منتخب ہو جائیں گے اور پھر جب چانسلر منتخب ہو جائیں گے تو پھر حکومت پاکستان پر اور پاکستان پر دعاو بڑے گا کہ جناب ہمارے چانسلر کو اپنے جیل میں رکھا ہو گیا چھوڑے جناب پھر ہماری جو حکومت ہے وہ بتایا کہ جناب یہ تو چور ہے ڈاکو ہے دہشت گردی کے مقدمات ہیں مالی کرپشن میں سعا ہو چکی ہوئی ہے جو بھی معاملات ہیں لیکن معاملہ اس سے پہلے کھل گیا اب دونوں طرف سے جو لوگ ہیں کرتود جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد وہاں کے جو اخبارات ہیں پہلے ڈیلی میل نے وہ ان پیٹیشنز آن لائن پیٹیشنز کی بنیاد پہ جو ای میلز کی گئی ہیں وہاں اس کی بنیاد پہ خبر شائع کی اور پھر گارڈین میں ایک مضمون شائع ہو گا ہے جس میں عمران خان صاحب کا جو کردار ہے وہ یعنی ایک کہہ دے کہ آپ چوک میں کپڑے تارے جا رہے ہیں خان صاحب کے جن لوگوں کو نہیں پتا تھا نا اب ظہر ہے اڑائی لاکھ جو ہیں وہ ووٹر ہیں جنہوں نے ووٹ دینا ہے چانسلر کے لیے آن لائن ووٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ اس دفعہ تو ہر بندے نے جو جو بھی کینی ریٹس ہیں جو بھی امیدوار ہیں چانسلر کے عردہ کے لیے تو ان سب کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ لینے ہیں اور یہ جو مضمین آ رہے ہیں یہ لازمی طور بھی لوگ پڑھیں گے اور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں گے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنے چانسلر کا تو اب خان صاحب کا جو کردار ہے وہاں جی وہ غریب ہے ایک طرف تو یہ پلے بوائے رہے ہوئے ہیں پلے بوائے کا کردار ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جو کرشماتی شخصیت ہے بطور کرکٹر اس کے دل داتا ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن ساتھ ہی ان کا جو پلے بوائے والا کردار ہے وہ اس سے بھی آگاہ ہے اب ہو سکتے ہیں وہاں جو اس طرح پلے بوائے ہو اس طرح کا اس کے بارے میں جیسے ہمارے یہاں تاثر ہے اس طرح کا تاثر نہ ہو کچھ اور سوچا جاتا ہو لیکن ایک چانسلر جیسا سنجیدہ ہدا جو ہے اس کے لیے پلے بوائے شاید ان کے لیے بھی قابل اقبول نہ ہو وہاں ایک دانشوار چاہیے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جناب اب جو کہا جا رہا ہے یہ تو بڑے ریجن ہیں بڑے کٹر مزمی ہیں اور خواتین کے کپڑوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ جناب خواتین جو ہیں وہ ایسے کپڑے جو پہنتی ہیں پھر وہ دعوتے گناہ ہوتا ہے جو انہوں نے ایک بیان دیا ہوا ہے آپ کو یاد ہی ہوگا تفسیرات میں جانے کے ضرورت نہیں اور پھر دوسری طرف جناب ان کے اوپر جو ان کا ایک نیکٹے پوائنٹ ڈھونڈا ہے خوار نے وہ کہتے ہیں جناب سلمان رشدی جو تقریب تھی ایک تقریب میں سلمان رشدی نے بھی نہیں آنا تھا تو انہوں نے اس لیے اس تقریب میں جانے سے انکار کر دی ان کے خیال میں یہ نیکٹے پوائے ہیں ان کو جانا چاہیئے تھا اور دوسری طرف یہ انہوں نے مضمت کی ہوئی ہے سلمان رشدی کے اوپر جب کاتلانہ حملہ ہوگا ہے مرحب دوزار بائیس میں تو گارڈین ہی کو انہوں نے انٹریویو دیا تھا کہ جناب یہ کابلیں مضمت ہیں ان کی کتاب جو ہے اس کی بنیاد میں ان پر کاتلانہ حملہ نہیں ہونا چاہیئے تھا یعنی یہ کہ خان صاحب جو ہیں کسی ایک نظریہ پر قائمی نہیں ہے انہوں نے پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہوا ہے کہ جناب مجھے بھارت میں بلایا گیا ایک تقریب میں وہاں الطاف سین نے بھی کتاب کرنا تھا اور یہ سلمان رشدی نے بھی کتاب کرنا تھا میں جب وہاں گیا میں نے دیکھا پوسٹر ہو گئے ہوئے ہیں سلمان رشدی کی تصویریں لگی ہوئے ہیں تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نے اس تقریب میں نہیں جانا اس طرح کی ایک کہانی یہ بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے سلمان رشدی میں تو یہ بڑی تقریب میں خود کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اور گارڈین کے ساتھ ہی میں نے ارض کیا انہوں نے جو گفتگو کی تھی اور گارڈین اخوار نہیں ان کے حوالے سے یہ شاپا تھا کہ یہ مضمت کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک طرف امن کے دائی ہیں دوسری طرف تالبان کے حامی ہیں یہ وہاں کی رپورٹیں ہیں انہیں اخبارات کی رپورٹس کی بنیاد میں میں بات کر رہا ہوں اور اسامہ ملل لادن کو انہوں نے جو اسمبلی میں کھڑے ہوکے شہید کہا تھا یہ بات بھی ان کو چھپتی ہے کیونکہ اسامہ ملل لادن کو تو وہ اقوام اتدہ نے دہشتگر ڈکریر کیا ہوا تھا تو اقوام اتدہ کی قراردادوں کے بعد یا سلامتی کونسل کے اس فیصلے کے بعد ان کو شہید کہنا بھرل ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسامہ ملل لادن جو ہیں ان کو شہید کہتے ہیں لیکن ایک وزیراعظم کے طور پر یہ کہنا ان لوگوں پسند نہیں آرہا ہو سکتا ہے امران خان کا مختلف معاملات کو مذہبی ٹیچ دینا ہم لوگوں کو پسند ہو لیکن ووٹ تو ہم نے نہیں دینا یہ پاکستانیوں کے ووٹوں سے تو انہوں نے الیکٹ نہیں ہونا انہوں نے تو الیکٹ ہونا ہے جو سامق سٹورنٹس ہیں جو پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ اڑائی لاکھ کے قریب ہیں جو ووٹر ہیں انہیں نمتخب کرنا ہے اور ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس میں میرے خلیل نو یا دس اس سے زیادہ سالانہ جو ہے وہ پاکستانی ہوتے ہی نہیں ایکس فور میں بہرحال اس نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کچھ شاید ان کو اندازہ نہیں تھا وہ فرد واحد ہے افراد ہیں سہوان ہیں کوئی فیملی ہے کوئی لابی ہے جس نے یہ ان کو مشورہ دیا کہ جنب آپ ایکس فور کے چانسلر کا الیکٹن لڑے انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے خان صاحب کے ساتھ اب ہو یہ رہا ہے کہ مغرب والے جو ہیں وہ بھی چوک میں ان کی کپڑے تارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے بہرحال میری تو یہ خواہش ہے جناب خان صاحب جو ہیں جی چانسلر بنے منتخب ہوں اور ظہر ہے ایک پاکستانی کو بڑا اعزاد کی بات ہے پاکستان کے لیے جناب پاکستانی ایک بندہ ہے وہ چانسلر ایکس فور یونسٹی کا جو پہلی ٹاپ دو تین چار یونسٹریوں میں دنیا کی بڑی یونسٹریوں میں اور قدیم ترین یونسٹریوں میں سے ایک یونسٹری ہے تو وہاں کے اگر چانسلر ہو جائیں تو یہ الگ بات ہے پھر اس جونسٹری کا کیا حال ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ وہاں جتنی بھی تقریبات ہونی ہوتی ہیں ان کو ہیڈ یہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے اختار بھی فرمانا ہوتا ہے چانسلر نے وہاں اور پھر ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جپان اور جو جرمنی ہے ان کی سردے ملتی ہیں اور پاکستان کی عبادی جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت چالیس کروڑ تھی اب چوبیس کروڑ رہ گئی اس طرح کی ساری چیزیں جو ان کی معلومات ہیں اور یورپ کو یورپیوں سے زیادہ یہ جانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو یورپین ہیں نا جنہوں نے ان کو الیکٹ کرنا ہے جتنا عمران خان خود کو جانتے ہیں نا وہ میرا خیال جیسے عمران خان کو ان کو کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ یورپ کو جانتا ہوں وہ بھی میرا خیال یہ کہیں گے کہ خان صاحب اسی تھونوں تھونوں زیادہ جان دیں اور دوسری جو بات یہ ہے کہ وہ دوسرے صاحب جنہوں کو میں ڈھونٹ رہا ہوں وہ ہیں جناب وہ صاحب جنہوں نے جب وہ سکینل آیا ہے جالی ڈگری والا جسٹس تارک محمود جہانگری صاحب والا تو اس وقت یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ شاید رزائن کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے ان کو منع کر دیا جناب رزائن نہ کریں اس میں کون سا جالی ڈگری آپ کی یہ اور پھر اس پہ سو موٹو بھی ہو گیا اس کو نوٹس ہو گیا اسلام آدھائی کور کا بینچ بھی بن گیا نوٹس بھی ہو گئے لوگوں کو کہ جناب یہ آپ نے کیا جھوٹی خبر چاپی ہوئی ہے یہ ایشو آپ کے علم میں ہے کہ جناب انہوں نے اسلامیان لا کالیج کراچی کے سٹوڈنٹ کے طور پر داخلہ بیجا تھا کراچی انیورسٹی میں اور پھر بعد میں یہ پتا چلا کہ جناب نہ یہ گورنمنٹ اسلامیان لا کالیج کبھی سٹوڈنٹ رہے ہیں اور جو ان کے انرولمنٹ تھی جی ارجسٹریشن تھی جس نمبر کے تحت وہ نمبر بھی ہیرا فیری تھے اور پھر وہ وہاں سے سارٹیفکیٹ آگئے کراچی انیورسٹی سے بھی آگئے جناب ان کی ڈگری جو ہے لا کئی ڈگری وہ جالی ہے اور گورنمنٹ اسلامیان لا کالیج نے بھی یہ لکھ کے بیج دیا کہ جناب یہ کبھی ہمارے سٹوڈنٹ نہیں رہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ سترہ گست کو دوزار چوبیس کو جو گورنمنٹ اسلامیان لا کالیج ہیں ان کے جو پرسیپل ہیں وہ ایک خط لکھتے ہیں وہاں کی جو انفیر مینز کمیٹی ہے یا جو انتظامی ہے کراچی انیورسٹی کی ان کے خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا کبھی بھی سٹوڈنٹ نہیں رہا اور اس خط کی بنیاد پہ یہ کیس کھل جاتا ہے انفیر مینز کمیٹی میں اور وہاں جائزہ لیے جانا کے بعد جو چیزیں پہلے ہی سامنے آ چکی ہوئی ہیں اور پھر ظاہر ہے وہ جو انرولمنٹ بدلی ایفی ایل میں اور ایل 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 بی میں اور اور پھر ناموں کا کوئی گڑبوری جو ساری چیزیں ہو سکتا ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہو کہ پہلے ایک زہم میں انفیر مینز استعمال کیے گئے ہو کوئی پابندی شبندی لگی ہو لیکن بہرحال ہوا یہ اور پھر کچھ ایسی چیزیں میں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تو وہاں جو ان کی حاضری نہیں ہے حاضری جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ نہیں تو حاضری کہاں سے ہونی تھی تو بہرحال اس کمیٹی نے جو ہے وہ کہا جناب ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ بھی منصوب کر دی جائے اور ڈگری جو ہے وہ بھی منصوب کر دی جائے اور اس سوالے سے سینڈیکیٹ کا جو اجلاس تھا وہ ہوا ہفتے والے دن سے اور وہاں یہ جو ریاض احمد صاحب ہیں انہوں نے جناب رولہ ڈال دیا تھانہ بہادر آباد میں ان کو لے گئے وہاں میڈیا آ گیا اور انہوں نے کہا جناب یہ جو جہانگیلی صاحب والی ڈگری ہے نا اس لیے جناب جا میں کیونکہ اس کی مخالفت کر رہا ہوں بڑا پریشر ہے ہمارے اوپر تو جناب یہ جو ہے نا یہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے کوئی اور وہ ایک ٹکنیکل جیسے جی عدالتوں میں ٹیریان والا جو کیس ہے اس میں یہ میرٹ بھی نہیں لڑتے ٹکنیکل گراؤنڈز بھی لڑتے ہیں اب وہ صاحب جو ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب وہ بھی تکنیکی بنیادوں پہ فائدہ دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جو انفیرمینز کمیٹے ہیں نا اس کا اصول یہ ہے کہ جناب بندے کو میدوار کو جس کے اوپر نظام ہو انفیرمینز کا کیس طوال کا تو اس کو طلب کرتے ہیں نوٹس دیتے ہیں اور میری طلاع کے مطابق ان کو نہیں دیا گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب سینڈیکیٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو ابھی تو سینڈیکیٹ کے اجلاس کے اجنڈے میں یہ چیز شامل تھی کہ انفیرمینز کا ایک کیس ہے جو انفیرمینز کمیٹی نے ریکمنڈ کیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے تو بھائی صاحب جو ہیں ان کو کیسے پتا چل گیا جناب ان کو بلائیا گیا یا نہیں بلائیا گیا اب اس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ کیونکہ وہ سارے پروفیسوری ہوتے ہیں تو میں نے پوچھا ان سے رابطہ کر کے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ بلائیا جہانگری والا معاملہ اور میں نے پوچھا کہ ان کو بلائیا گیا ہے یا نہیں بلائیا گیا وہ کہتے ہیں جناب وہ نہیں بلائیا گیا ان کو نوٹس نہیں دیا گیا شنوائی کا موقع نہیں دیا گیا شنوائی کا موقع دیا جانا چاہیے لیکن اگر ریکار جو ہے اسلامی علاقہ نجھ کا بھی اور یونسٹری کا بھی یہ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ دو نمری ہے ریکارڈ کی بنیاد بھی اگر وہ بھیج رہے ہیں رپورٹ مرتب کر کے اور دوسرا ان کو اگر غائب کیا پولیس نے تو پولیس کے غائب ایک بندے اگر یہ وہاں ہوتے بھی وہ بائیس رکنی جو ہے وہ سنڈیکیٹ جو ہے وہ بائیس سرکان پر مشتمل ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں وائیس چانسلر خالد عرقی صاحب اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ ہائی کور کے ایک ججی بھی جو ہے جیسے جو پنجاب بھی انہوں نے بھی ہائی کور کے ایک ججی ہے وہ سنڈیکیٹ کا میمبر ہوتا ہے وہاں بھی جو سنڈیکیٹ ہے اس میں سندھ ہائی کور کے ایک ججی ہوتے ہیں اور اس وقت جو میمبر ہیں وہیں جسٹس محمد شفیش صدیقی صاحب جس وقت سندھ ہائی کور کے چیف جسٹس ہے ان کو انڈر پریشر کیا جا سکتے ہیں اور پھر جو سیکٹری ایڈوکیشن ایسن کے وہ اس کے میمبر ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ریاض ایمہ صاحب جائے جو خود اس کے میمبر ہیں پھر ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا ایک نمائندہ ہوتا ہے بائیس کے قریب ارکان ہیں سینئر پروفیسر دین کی سطح کے جو لوگ ہیں یا پرو وائیس چانسلر وہ اس کے میمبر ہیں تو کیا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو یہ پریشرائز کیا جا سکتا ہے جبکہ یہ یعنی ایک جوٹا جو ہے ایک جوٹی رپورٹ جو ہے اس کے منظوری دلوا دی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو یہ معاملہ جو ہے منظوری ہوگی ہے ڈگری خارج اور ڈگری خارج انہیں کے بعد وہ ظاہر ہے وہ سندھ بار کانسل کو بھی بیج جائیں گے اور یہاں سے انہوں نے انرولمنٹ بطور وکیل ہوئی تھی جس بار کانسل کو وہاں بھی بیج جائیں گے اور پاکستان بار کانسل کو بھی بیج جائے گی وہ جو ڈگری منسوخی والی بات ہے لیٹر ہے جو اور پھر وہ ظاہر ہے سپریم جی شرکانسل میں بھی جائے گا اور ہائی کورٹ کو بھی بیج جائے گا اور مطلقہ بندہ جو ہے اس کو بھی بیج جائے گا یعنی جیج صاحب کو بھی بیج جائے گا تو دوسرا جو انہوں نے پھر ہیرو بننے کی کوشش کی اور اس کو جو پی ٹی اے والوں نے بڑا سر پیٹھایا کہ انہوں نے اب کیا بات ہے ریاض آمن نے کیا کر اصل میں جو ریاض آمن صاحب ہے نا ان کے بارے میں میں نے کچھ انفرمیشن اگر ٹھیک ہے ان کے والد شمی محمد مرہوم جو ہیں وہ دیسن ایک اخبار ہوتا تھا اس کے اڈیٹر تھے اچھا پڑی ہی پڑی لکھی فیملی ہے اس فیملی میں میرے خواہر بندہ ہی پی ایش ڈی ہے لیکن جو ریاض آمن صاحب ہے نا وہ یہ ہیں اصل میں مارکسٹ سرخے اور پکے سرخے یعنی جن کو پنگا لینے کا پڑا شوق نہیں ہوتا ہر بات میں ٹانگ اڑا دینی اور جیسے یہ بائیں بازو کے لوگ ایک دور میں ہوتے تھے نا کٹل قسم کے یہ بائی صاحب اسی طرح کے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو کومپرس لوگ ہیں جو کومپرس تنظیمیں ہیں اور موینہ طور پر وہ دہشت گردی میں بھی کچھ لوگ ملفز ہیں ان کے ساتھ بائی صاحب کے رابطے ہیں مثلا یہ جو منظور پشتین ہیں ان سے بھی ملتے رہے ہیں علی وزیر سے بھی ملتے رہے ہیں اور پھر ان کا جو ٹویٹر ایک آنڈ ہے اگر اس کو دیکھیں تو وہ مہارنگ بلوج جو ہیں ان کے ٹویٹ جو ہیں جو ان کی پوستیں ہیں یہ ری ٹویٹ کی ہوئی ہیں انہوں نے یہ بائی صاحب نے اور یہ ایک تجھے میں نے کہا ہیمن رائٹس کے حوالے سے بھی ان کو بڑا شوق ہے اور پھر یونن بازی کے بھی شقین ہیں اور سولو فلائٹ کے بھی ان کے خلاف ایک مقدمہ در جو گا دو در سترہ میں اسی طرح کے سرگرمیوں کی وجہ سے تو اس میں یہ اشتہاری قرار دے دیئے گی اب جب اشتہاری جو تمام جو تھانے ہیں وہاں پہ جناب وہ پہنچ جاتے ہیں ان کی تصویریں تصوریں اور ریکارڈ پورا جناب یہ اشتہاری ہے اچھا اب اس کیس سے یہ بڑی ہو گئے لیکن وہ اشتہاری جو تھا وہ منسوک نہیں ہوگا جو پلیس کی سطح پہ تھا تو تھانہ بہادر آباد والا جہاں تھانہ ہے ان کی حدود میں یہ آگے نظر وہ یہ کہتے ہیں وہ نظر آگے تو ہم نے اس کیس میں پکڑ لیا اور جب پکڑا تو پھر جناب ہم نے دیکھا کہ میں پروفیسر ہوں اور میرا جناب میں اس عدالت نے مجھے بری کر دیا تھا میں بری ہو چکا ہوں تو پھر ہم نے کریمیل ریکارڈ بغیرہ اور عدالتی فیصلہ بھی آن لائن دونڈا تو یہ باقی بری ہو چکے ہوئے تھے پھر ان کو ازاد کر دیا گیا گھر جانے کے اجازت دے دی گئی ویسے اگر ان کو لاپتہ کرنا ہوتا تو پھر تھانے میں تھانے کے باہر ان کی اہلیہ خود کہتی ہیں کہ تھانے کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی تو پھر میں اندر گئی میری ملاقات بھی کروا دی اور پھر ساری باتیں چاہتے ہیں جو وہ پلیس والے کہہ رہے ہیں وہی باتیں انہوں نے کی ہیں باہر نکل کے ڈاکٹ صاحب نے اور انہوں کا جناب وہ جو ہے سی آر او بغیرہ چیک کر رہے تھے وہ کریمیل ریکارڈ والی بات وہ ہی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب ہم نے عدالتی ریکار شکارڈ بھی چیک کر لیا آن لائن تو جناب بری کر دیا چار گھنٹے بعد جیسا بارہ آگے بہارہ کے لئے پھر وہی بات کی جناب کہ جہانگری صاحب والی جو ڈگری والا وہ معاملہ ہے تو اس لیے مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے تو ابھی تو سینڈیکیٹ کے اجلاس میں آپ نے جا کے اعتراض ہی نہیں کیا یہ پہنے ہی پتہ جال گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھرحال ان کے بارے میں جو کہنے بدماش ہیں اسرہ سفلائی کرتے ہیں اس طرح کی بات نہیں ہے ہاں یہ لیفٹسٹ ہیں اور جو کومپرسٹ تنظیمیں ہیں ان کے ہم ہی بھی ہو سکتا ہے ان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہوں بارہل یہ جو ہے نا کہ یہ دہشتگرد ہیں جہاں تیار سپلائی کرتے ہیں جہاں بدماش ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں ان کے ایک سینئر سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے ویسے تو انہوں نے جماعت سلامی والی وہ شکل سے یہ داری دیکھ کے لگتے ہیں شاید جماعت سلامی کے رکن رہے ہو لیکن جماعت سلامی دن آلنا ہے بہت ہی سیادہ بہرہ ناصرنا پسند نہیں کرتے جس طرح کے دور چندہ تھی سرخ ہے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے سبز ہے سبز ہے ایشیا سبز ہے جیسے یہ آپس میں ہوتے تھے لیفٹیسٹ اور رائٹیس جماعت سلامی والے اور جمعیت والے اور جو سرخے تھے جیسے ایک دوسرے اخلاف ہوتے تھے اسی طرح کا ان کا بہر ہے ان کے ساتھ اور دوسرا یہ جو ہے نا وہاں پہ جو ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں یہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انگلینڈ سے اور یہ اینڈی دی جنسٹی سے انہوں نے انگلینڈ کی ہوئی ہے اس وقت جو کراچی ونیسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے نا اپلائیڈ کمیسٹری اور کپیکل ٹیکنولوجی اس کے یہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر صاحب اور ان کے جو اہلی ہیں نا صوفیہ سنین صاحبہ وہ بھی انجینئر ہیں وہ بھی انڈی دی جنسٹی کی پڑی ہوئی ہے وہاں کی سند جافتہ ہیں اور پھر ان کے والا صاحب کے بارے میں میں نے بتا دیا وہ صافی تھے مرہوم اور دیسان کے اڈیٹر تھے اسی طرح ان کی ایک بہن ہے ڈاکٹر نگت وہ بھی پی ایش ڈی ہیں اور ان کی ساس جو ہیں وہ بھی فزکس کی پروفیسر تھی اپوہ کالج کراچی میں اور ان کے جو سسر ہیں وہ بائیوکمیسٹری کے ہیڈ تھے وہ بھی اور نظرہ سرین صاحب یعنی یہ ساری فیملی ہی یعنی سسرال کی طرف سے بھی اور دو دیال کی طرف سے بھی یعنی اپنی ان کے جو فیملی ہے وہ بھی اور جن کے سسرالی ہیں سارے پڑے لکھے ہیں پی ایش ڈی ہیں ڈاکٹر ہیں سارے لیکن ان میں وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ جو کونپرستی والا اور لیفٹسٹ والا اور وہ سرخے حقیقی سرخے جو ہوتے ہیں حقیقی سرخے وہ والا جو کیڑا ہے ان میں ہے ورہا جناب ڈاکٹر ریاض احمد صاحب کا بھی شکریہ ان کو بھی دو آتھ ہوتے سلام کہ جناب ان کی وجہ سے وہ خبر دو دن بعد ہم تک پہنچنی تھی کہ سینڈی کےٹ نے منظوری دے دی ہے کہ جناب جستر جہانگری کی جو ڈگری ہے وہ منصوب کر دی گئے اب وہاں اس نے جو پرسلس جاری کی ہے یہ تو انہوں نے بتایا نا کہ تارک جہانگری اب جو کراچینس نے پرسلس جاری کی ہے ترجمان نے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سٹوڈنٹ کی ڈگری منصوب کر دی گئی ہے انفیر مینز کی وجہ سے وہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے اب انہوں نے یہ بتایا اور جو خبر ایک دن بعد ملنی تھی وہ ان کی وجہ سے ایک دن پہلے ہم تک پہنچنی ہے کچھ چہرے ہوتے ہیں جن کے چہروں سے نکاب تارنے کا فطرت نے قدرت نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اور ان چہروں سے اب نکاب اتر رہا ہے وہ جیل میں بٹھا ہوا شخص ہو یا عدالتوں میں فیصلے کرتا ہو نظر آ رہا ہو اب دیجئے مجھے اجازت انشاءالدہ ملاقات ہوگی نئے بھی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے اللہ حافظ